نمستے دوستو میں ہورے میتا اور آج جس سیریز کو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں وہ حال ہی میں نیٹ فلکس پہ ریلیس ہوئی ہے سیریز کا نام نائٹ میرز اینڈ ڈیٹ ڈریمز ہے سو ویڈاوٹ بیسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ انٹو دہ ہورو کوسٹر رائٹ افتی سیریز چلیے بڑھتے ہیں اپنی چوتھی کہانی پہ جو کی ہے انکاؤنٹر یہ کہانی 1985 سے شروع ہوتی ہے جہاں کچھ مشواروں کو دیکھتے ہیں یہاں رثمان نام کا ایک آدمی وہایو کو دھوکے باز بتاتا ہے کیونکہ وہ پہلے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے انہیں کم مچھلیاں ملتی ہیں اور اس وجہ سے ان میں لڑائیو جاتی ہے وہایو اپنی مچھلیوں کو بیج کے گھر جاتا ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کافی سارے پیسے تھے اور وہ ان پیسوں کو اپنے گھر کے نیچے چھپا کے رکھتا تھا یہاں ہم اس کی وائیو دیچا کو دیکھتے ہیں جب وائیو اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ اس کی ماں کو دونے ساؤدھی اریپیا جائیں گے کیونکہ وائیو کی ماں اسے تب چھوڑ کے چلی گئی تھی جب وہ سات سال کا تھا اور اب وہ اپنی پتنی سے رسمن کے ساتھ ہوئی لڑائی میں کہی بات کو پوچھتا ہے کہ کیا وہ اوہیم سے کلوز ہو گئی ہے تب اس کی پتنی کہتی ہے کہ اگر وہ کسی سے کلوز ہونا چاہتی تو ہو چکی ہوتی یہاں وہ اپنے پتی کا برطرے سیلیبریٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ شاید اس کی ماں مر چکی ہیں اور شاید وائیو کی ماں اسے نہیں دیکھنا شاہتی لیکن وائیو فیل کر سکتا ہے کہ اس کی ماں زندہ ہے یہاں وہ اپنی ماں کی میموریز اپنی پتنی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اس کی پتنی ساؤدھی اریپیا جانے کے لئے مان جاتی ہے اور یہاں یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ہفتے وہ اور پیسہ اکٹھا کریں گے اسی رات وائیو اپنے پیسے کو دوسری جگہ چھپا دیتا ہے کیونکہ دیجا نے دیکھ لیا تھا کہ وائیو انہیں پیسے کہاں چھپائے ہیں تب ہی وہ باہر لڑائی کی آواز سنتا ہے جہاں یہ لوگ گورنمنٹ آفیشلز کو مار رہے تھے کیونکہ وہ ان لوگوں سے ان کا خر خالی کرنے کو کہہ رہے تھے یہاں رسمان وائیو کو کاوٹ کہتا ہے کیونکہ وہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا اگلی راتم دیکھتے ہیں کہ گاؤں والی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس رات توفان آنے والا تھا لیکن وائیو اس کے باوجود سمدھر کنارے مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے اور آسمان سے تیز روشنی ہوتی ہے اور وائیو کیمرے سے اس کی فوٹو کش لیتا ہے وہ کیمرہ دیجا کو اس کی فیکٹری والوں نے دیا تھا گھبر آیا ہوا وائیو گھر آتا ہے اور اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک انجل کو سکائی میں دکھا ہے جس کے بعد وہ اس کی فوٹو دکھاتا ہے اور یہ بات سارے گاؤں والوں کو پتہ لگتی ہے گاؤں والے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ وائیو نے جسے دیکھا ہے آخر وہ انجل ہے بھی یا نہیں انہیں لگتا ہے کہ وائیو چوزن پروفٹ ہے لیکن رسمن کو یہ سب بکواس لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن ہم وہاں ایک جنرلسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ گبرمنٹ آفیشلز پہ آرٹیکل لکھ رہا تھا جو ان گاؤں والوں کو وہاں سے ہٹا رہے تھے یہاں ایک آدمی جنرلسٹ کو بتاتا ہے کہ وائیو نے سمدر کنار ایک انجل کو دیکھا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وائیو ایک پروفٹ ہے اب وہ یہ سجھاو دیتا ہے کہ گاؤں والے اسے اپنے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کہ وائیو ایک پروفٹ ہے تاکہ وہ گاؤں کو بچا سکیں یہاں گاؤں والوں کی پتنیاں آپس میں ڈسکس کرتی ہیں ان میں سے ایک لیڈی کہتی ہے کہ وائیو کے پاس پاورز آ جائیں گی جس سے وہ لوگوں کا مائنڈ پڑھ سکتا ہے اس سکھ دیجا گھر واپس آتی ہے اور وائیو کو پیسوں کا پیکٹ چھت میں چھپاتے ہوئے دیکھتی ہے یہاں دیجا وائیو پہ الزام لگا دی ہے کہ وہ اس سے پیسے چھپانا چاہتا ہے اس وجہ سے یہ دونوں بحث کرتے ہیں اور وائیو اپنی پتنی کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک بار اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے اگلے دن جب وائیو اٹھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ دیجا کہیں بھی نہیں تھی اور اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی پتنی دیجا اوہیم کے ساتھ پیسے لے کر بھاگ گئی ہے جس سے وہ بلکل ٹوٹ جاتا ہے تب ہی ہم وہاں اسی جنرلسٹ کو آتا دیکھتے ہیں جو وائیو کو بتاتا ہے کہ اس کا باؤس اس فوٹو کو پبلش کرنا چاہتا ہے وائیو کو سمجھ نہیں آتا لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فوٹو کے بدلے اسے آٹھ میلین روپیہ ملے گا تو وہ مان جاتا ہے اور ان کی بات روسمن اور اس کی پتنی سن لیتے ہیں تب ہی ایک گھبرایا گام والا وہاں آتا ہے کیونکہ گورنمنٹ آفیشلز زبردستی انہیں بلینگ پیپرز پر سائن کروا رہے تھے یہاں روسمن کی گورنمنٹ آفیشلز سے لڑائی ہو جاتی ہے اور ان میں سے ایک وائیو کو شوٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے حالانکہ وائیو پہ گن تاننے سے اس میں سے کولی نہیں چلتی اور یہ ایک اور ریزن تھا جس سے گام والوں کو یہ بلیو ہو جاتا ہے کہ وہایو ایک پروفیٹ ہے روسمن گورنمنٹ آفیشلز کو مارتا ہے وہاں سے بھگا دیتا ہے اس رات جب روسمن اکیلا ہوتا ہے تو گورنمنٹ آفیشلز اسے بری طرح مارتے ہیں اور اس کی پتنی کو مار کر کہتے ہیں کہ روسمن کو تین ملین روپیہ دینا ہوگا پر نہ وہ روسمن اور اس کی وائیو کو مار دیں گے اب روسمن کو ایک ہی راستہ سوچتا ہے جو تھی انجل کی پوٹو جسے لینے کے لئے وہ وہایو کے گھر جاتا ہے لیکن تب ہی گاؤں والے وہایو سے بات کرنے آتے ہیں روسمن چلا جاتا ہے اور اسے باہر انتظار کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑتا ہے گاؤں والوں کو امیتی کی وہایو کو ڈیوائن کرے گا اگلی رات روسمن پڑھو اسی گاؤں کی ایک آدمی کے ساتھ آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہایو کے پاس جو تصویریں وہ نکلی ہیں اور گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ وہایو 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 دکھائے یہاں وہایو بتاتا ہے کہ اس نے گاؤں والوں سے جھوٹ بولا تھا وہ فوٹو فیک ہے اور اس نے ایسا اسی لئے کیا تاکہ گاؤں والے اسے اہمیت دیں اس سے گاؤں والوں کو بہت برا لگتا ہے اب گسایہ روسمن وہایو کے گھر میں فوٹو ڈھونا شروع کرتا ہے لیکن اسے وہایو کی ماں کی فوٹو ملتی ہے جسے وہ فار دیتا ہے اور آخر کار روسمن کو انجل کی فوٹو مل جاتی ہے وہایو سے کہتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے اسی سمیں ملٹری والے اور گورنمنٹ اوفیشلز گاؤں میں آ جاتے ہیں ادھر وہایو اپنی ماں کی فوٹو کو فٹا ہوا دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے تب ہی اچانک بھوکم کے جھٹکیانا شروع ہا جاتے ہیں جب وہ گھر سے باہر آ کے دیکھتا ہے تو وہ اپنی ماں کو ہی انجل کے روپ میں دیکھتا ہے وہ انجل وہایو کو بتاتی ہے کہ وہ ایک پروفٹ تھا اور وہ انجل وہایو کو گیان کی شکتی ہے یعنی پاور آف نولج دیتی ہے اصل دنیا میں وہایو کی آنکھ اپنے گھر میں کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں والے اور ملٹری کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں جنہیں وہ باہر جا کر روکتا ہے انت میں ہم وہایو کو ہوا میں اڑتا دیکھتے ہیں اور یہاں سولجس اور گاؤں والے اسے ورشپ کرنے لگتے ہیں اور یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے دوستو بات کرتے ہیں وہایو کی وائف کی وہایو کی وائف نے اس کو اسے لئے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے پیچھے پاگل تھا اور اس کی پتنی دیجا چاہتی تھی کہ وہ اسے ایک پتنی کی طریقہ ٹریٹ کرے لیکن اس کا اپنی وائف کے ساتھ کوئی بھی فیزیکل یا منٹل ریلیشنشپ نہیں تھا اور اسی لئے وہ اوہیم کے قریب آ گئی لیکن جب دیجا کو یہ پتا چلا کہ وہایو کے پاس جلدی ایسی پاور سا جائیں گی جس سے وہ لوگوں کا مائن پڑ سکتا ہے اسے لئے وہ ڈر گئی اور پیسے لے کے اوہیم کے ساتھ بھاگ گئی اب آپ سوچیں گے کہ انجل وائیو کو ہی کیوں دکھی دوستو میرے حساب سے وائیو نے اپنی ماں کی بیچین آتما کو دیکھا تھا جو کی اپنے پیٹے کو اس کے برثڑے پر دیکھنے آئی تھی اب آتی ہے پانچوی کہانی جو کی ہے دردر سائیڈ کہانی 1997 کی ہے جب بندی نام کا ایک آدمی اپنی پتنی ڈیوی اور اپنے پیٹے مرحان کے ساتھ ایک ابینڈن بیڈلنگ میں رہتا ہے بندی ایک تھیٹر میں کام کرتا تھا جہاں اس کی ملاقات ڈیوی سے ہوئی تھی اور دونوں میں پیار ہو گیا تھا حالانکہ تھیٹر جل جانے پہ اس نے اپنی نوکری کھو دی اس سمیں اس کا باس تھا مسٹر ڈومی بندی کو جیون چلانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ایک دن جب بندی باہر کی دیوار پر مووی کا پوسٹر بنا رہا تھا تب ڈیوی کا بھائی کچھ آدمیوں کو بھیجتا ہے جو بندی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں ڈیوی کا بھائی اسے گھر واپس آنے کے لیے مجبور کرتا ہے لیکن ڈیوی منع کر دیتی ہے دوستو اگر ڈیوی بندی کے ساتھ رہے گی تو اسے اس کی پتا کی پروپرٹی نہیں ملے گی اسی لئے ڈیوی پروپرٹی پر سائن کر کے کیا وعدہ کرتا ہے حالانکہ جب ڈیوی کو تیز پیریٹ پین ہوتا ہے تو بندی اس کے لئے دوا لینے جاتا ہے فارمیسی کے راستے میں بندی کو وہی پرانا تھیٹر دیکھتا ہے جس میں وہ کبھی کام کیا کرتا تھا اور وہ اندر چلا جاتا ہے تھیٹر کے اندر بندی پرانے پوس ڈومی سے ملتا ہے جو اسے ایک جیکٹ دے کے کہتا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور بندی ان کے ٹکٹس چک کرے جیسے کہ اتنے سال کبھی بیتے ہی نہ ہو بندی دیکھتا ہے کہ تھیٹر کا اندر کا حصہ ایک تم صحیح حالت میں تھا اور وہاں کافی گیسٹ تھے وہ ڈومی سے پوچھتا ہے کہ تھیٹر کے باہر کے حصے کی حالت اچھی کیوں نہیں ہے جتنا کی اندر کی ہے تب ڈومی اسے سامنے کے گیٹ سے باہر جانے کو کہتا ہے بندی جب باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تھیٹر صحیح حالت میں تھا اسے لگتا ہے کہ وہ ہیلوسینیٹ کر رہا ہے ڈومی بندی سے کہتا ہے کہ وہ فلم سکریننگ کے لئے انہیں جوائن کر سکتا ہے اب بندی اپنی جیپ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے وہی نوٹ ملتا ہے جو اس کی اور ڈیوی کی فرس ڈیٹ کی نشانی تھا تب بندی کو اپنے پریوار کی یاد آتی ہے اور وہ پیچھے کے دروازے سے چلا جاتا ہے پاپا ساکے جب وہ یہ بات ڈیوی کو بتاتا ہے تو وہ اسے تھپڑ مارتی ہے کیونکہ بندی دو سال سے گائب تھا ڈیوی کو لگا تھا کہ وہ بھاگ گیا یا پھر وہ مر گیا اور بندی یہ سن کے کنفیوس تھا وہ اپنی پتنی سے سوری کہتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھاگا نہیں تھا وہ کیول کچھ گھنٹوں کے لئے تھیٹر گیا تھا ڈیوی جب کپڑے دھو رہی ہوتی ہے تو اسے بندی کی شرٹ پر دو سال پہلے لگا وہی پینٹ کا نشان دیکھتا ہے جب وہ پوسٹر پینٹ کر رہے تھے اور اس کی جیب میں اسے وہی نوٹ ملتا ہے جسے لے کر بندی فارمیسی گیا تھا اسے اپنے پتی پہ وشواہ سوچھاتا ہے اور وہ اسے ماف کر دیتی ہے اب ڈیوی بندی کو بتاتی ہے کہ اس نے کافی سیونگز کر لی ہے اور وہ رنٹ پہ گھر لے سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ ایک ریسٹران جاتے ہیں جہاں بندی سگریٹ لینے کے لئے جاتا ہے لیکن راستے میں ایک چور اس سے ہیلپ مانگتا ہے جس نے بائک چورائی تھی جس کا پیچھا کچھ لوگ کر رہے تھے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ چور کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ لوگ اس چور کو مار ڈالتے ہیں وہ لوگ بندی کو مار نہیں والے ہوتے ہیں لیکن وہ بھاگ جاتا ہے اور بچنے کے لئے واپس اسی تھیٹر میں جاتا ہے اندر ڈومی بندی سے کہتا ہے کہ اگر وہ وہاں رہے گا تو اسے اس کی پرانی نوکری اور پرانی زندگی واپس مل سکتی ہے وہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اگر بندی تھیٹر میں رہے گا اور ڈیوی کو اکیلا چھوڑ دے گا تو وہ امیر بن سکتا ہے اور اس کی پتنی اور بیٹا اس کے بارے میں بھول جائیں گے اور اس کی پتنی اور بیٹا ایک اچھی زندگی جی پائیں گے بندی کچھ دیر تک اس پہ سوچتا ہے لیکن پھر پچھلے دروازے سے بھاگ جاتا ہے جب وہ واپس گھر آتا ہے تو پاتا ہے کہ ڈیوی اور مرحان وہاں اب نہیں رہتے بللنگ کے ورکرز بتاتے ہیں کہ ڈیوی اور مرحان نے پاس کا ہی ایک گھر قرائے پہ لیا ہے جب وہ اس گھر میں جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس بار وہ پورے تین سال کے لئے گیا تھا بندی یہاں یہ جان کے حیران ہو جاتا ہے کہ ڈیوی نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنے نئے پتی عارف کے ساتھ رہتی ہے عارف بندی کو بتاتا ہے کہ وہ آگے پڑ گئی ہے اور وہ ان کا اچھا خیال رکھے گا اس دن بندی اپنے پرانے گھر میں اکیلے رو رہا ہوتا ہے تب ہی مرحان اس کے لئے کھانا لے کراتا ہے وہ بندی کو بتاتا ہے کہ اس کے لوٹنے پر ڈیوی بہت پریشان تھی اور وہ انہیں اکیلا چھوڑ دے کیونکہ وہ لوگ اب خوش ہیں یہ سننے کے بعد بندی واپس تھیٹر میں جاتا ہے اور وہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح تین سال بیچ جاتے ہیں تب ڈیوی جکارتا کی سڑکوں پر رہنے والے بے خر لوگوں کی ایک نیوز ریپورٹ دیکھتی ہے جس میں وہ بندی کو بے حال حالت میں دیکھتی ہے اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے عارف اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیوی بندی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی اس بیچ بندی تھیٹر میں کام کر رہا تھا اور پرانی یادوں کو یاد کر کے وہ ڈیوی اور مہارن سے واپس ملنے کے لئے سوچتا ہے تب ڈومی بندی کو نا جانے کی دھمکی دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے گیسٹ بندی پر حملہ کر دیتے ہیں ایدھر ڈیوی اس مووی تھیٹر میں پہنچتی ہے اور پاتی ہے کہ اب وہ ایک جنگل ہے جہاں ہم ایک کریچر کو دیکھتے ہیں جو بندی اور باقی ہوملیس لوگوں کو کٹرول کر رہا تھا کریچر بندی کو ڈیوی کے بارے میں نا سوچنے پر مجبور کر کے اسے ریالٹی میں لوٹنے سے روکتا ہے ڈیوی اس کریچر پر حملہ کر دیتی ہے اور بندی کو جگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بندی اپنے دماغ کا قیدی بن چکا تھا جہاں ڈومی بندی سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ رہے تو اسے ڈیوی کو جانے دینا ہوگا کیونکہ اگر وہ واپس گیا تو وہ اپنے پریوار پر ایک بوجھ بنا رہے گا اور آخر کار بندی ہار مان لیتا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے اور بہاری دنیا کا اصلی بندی ڈیوی کے ہاتھوں میں مر جاتا ہے اور یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے دوستو یہاں ہمیں کریچر کو دیکھتے ہیں جو اس ہوملیس لوگوں کے مائنڈ سے کھلوال کر رہا تھا اور انہیں ان کی سب سے ڈیزائریبل یادوں میں بند کر کے رکھتا تھا ان ہوملیس لوگوں کی دماغی حالت کے پیچھے یہی کریچر تھا مسٹر ڈومی اور کچھ نہیں بلکہ بندی کے پریشان مند کی ایک رچنا تھی بندی کو لگا کے صرف دو گھنٹے ہوئے ہیں جبکہ دو سال بیٹھ گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ہم اسکرین پہ بندی کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ پہلے دیکھ رہا تھا دوستو بندی جو مووی پوسٹر بنا رہا تھا وہ تھا میریج آف ٹو ریلز اور اس میں ہیروین کی جگہ اس نے اپنی پتنی کا چہرہ بنایا تھا جبکہ بندی دوسری دنیا میں فسا ہوا تھا اس نے مان لیا تھا کہ دو دنیا کی شادی کا انت ٹراجک ہوگا جو اس مووی پوسٹر میں ہمیں دیکھتا ہے دوستو ایک کریچر نے ایک طرح کا ایفیکٹ پیدا کیا جسے ہم نے اپیسوڈ 3 میں دیکھا تھا یعنی یہ کریچر اگر تا سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں انڈ میں پتہ لگے گیا تو ویڈیو میں بنے رہیے اب آتی ہے چھٹی کہانی جو کی ہے انکاؤنٹر یہ کہانی 2022 کی ہے جب ہم علی نام کے ایک آدمی کو وہ الیکٹریشن کے جوب پانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں لیکن کلر بلائنڈنس کی وجہ سے اسے وہ جوب نہیں ملتی اس رات علی کا پڑوسی ایوان اس کے ساتھ کام کرنے کو کہتا ہے لیکن علی کی پتنی نہیں چاہتی کہ وہ ایوان کے ساتھ کام کرے کیونکہ وہ ایک چور جانا جاتا ہے دوستو ایوان ہپنوٹائز کا کام کرتا تھا یہاں ہم علی کے بچوں کو دیکھتے ہیں جو کی ہے آئیو اور ہنڈرا اس رات ایوان علی کے گھر پڑھاتا ہے اور اسے ہپنوٹائز کر لیتا ہے جس کے ساتھ وہ علی کو کچھ ٹرکس بھی بتاتا ہے جن کا استعمال وہ لوگوں کو ہپنوٹائز کرنے کے لئے کر سکتا ہے ایوان علی کو اگلے دن اسے جوائن کرنے کے لئے کہتا ہے جس سے وہ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے پیسے لے لے گا لیکن علی چوری کرنے سے منع کر دیتا ہے اور ایوان گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن علی نوکری کی تالاش میں جاتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا اب وہ ایک ایٹی ایم کے باہر انتظار کرتا ہے جب وہاں ایک لیڈی آتی ہے جس کا نام ہے ڈیوی جی ہاں جسے ہم نے اس کی پہلے کی کہانی میں دیکھا تھا تب علی اندر آتا ہے اور اسے افنوٹائز کر دیتا ہے اور اسے کچھ پیسے لے لیتا ہے اس رات ایک آواز سے علی جاگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ رنگوں کو دیکھ سکتا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے سبھی چھے ٹیوی کے سیٹ اپنے آپ چلنے لگتے ہیں جس میں ایک ہپنوٹک ویڈیو لوپ میں چل رہا تھا اگلے دن علی چرائے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنی بیٹی آیو کی فیز بھرنے کے لیے دیتا ہے اور کچھ ایکسٹرا پیسے اپنی پتنی کو کھرچ کرنے کے لیے دیتا ہے اس دن آیو سکول سے گھر آتی ہے اور اپنی گھڑیا کو کینچی سے کٹنے لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے پنش کر رہی ہے کیونکہ اس نے اس کی کینڈی چھرائی ہے تب ہم ہینڈرا کو آتا دیکھتے ہیں جو ایک لڑکے سے لڑکے آیا تھا ہینڈرا نے اس کی پتنگ چھرا لی تھی کیونکہ وہ مہنگی تھی اور ہینڈرا نے اس لڑکے کو بری طرح مارا تھا ہینڈرا نے جس لڑکے کو مارا تھا اب اس کی ماں وہاں آتی ہیں جو علی سے ڈاکٹر کے پیسے مانگتی ہیں اور پیسے نہ ملنے پہ وہ علی کے پینڈ اٹھا کے لے جاتی ہیں جو علی کے لیے کافی امپورٹنٹ تھے اپنے بچوں کا ایسا بیہیوئر دیکھ کے علی کنفیوز تھا تب ہی علی کی پتنی گھر آتی ہے جو سوپر مارکٹ سے کھانا چھرا کے لائی تھی جسے کبھی چوری شب سے بھی نفرت تھی وہ آئی اور ہینڈرا کو نئے کھلانے دیتی ہے دیوی کے پیسے چوری کیے تھے اب وہ ایوان سے ملتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے تاکہ اسے کوئی سلیوشن مل سکے لیکن ایوان اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اب علی دیکھتا ہے کہ آئیو اپنی ماں اور ہینڈرا کو چاکو سے مارنے کی کوشش کر رہی تھی تب علی اسے روکتا ہے لیکن علی کی پتنی اور ہینڈرا آئیو کو انے مارنے کے لئے اکساتے ہیں اب وہی ٹی وی سیٹ واپسان ہوتے ہیں اور علی کی فیملی ہسنے لگتی ہے اور ٹی وی پہ تھی دیوی تو کیا ایڈ میں ساری کہانیاں ملیں گی یہ ہمیں انت میں پتہ لگے گا دیوی کہتی ہے کہ علی نے جو کرائم کیا ہے اسے اس کی سزا بھگت نہیں ہوگی علی دیوی سے ہیلپ کرنے کو کہتا ہے اور چوری کرنے کے لئے اسے سوری کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ علی اپنے پریوار کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ علی ہے جسے جاگنے کی ضرورت ہے اب علی دیکھتا ہے کہ وہ جکارتہ کے ایک کلاک ٹاور پہ لٹکا ہوا ہے اور اس سپنے سے جاگنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ نورمل ہے وہ یہ سپنا دیکھ رہا تھا یہاں علی کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے ایک رات پہلے ہی ہینڈرا کو مار دیا تھا جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوا دوستو علی ڈیوی کے ہپنوٹائز میں فس گیا تھا اور وہ خود کو اس ٹاور سے گرتا دیکھ رہا تھا بار بار جو لوپ میں چلتا جا رہا تھا اور اب وہ اپنے گھر میں انہی ٹی وی سیٹس کے سابنے کھڑا تھا جب وہ ڈوی سے آخری بار ہیلپ کرنے کو کہتا ہے اور ڈوی باہر آنے کا ایک راستہ بتاتی ہے کہ علی کو باہر آنے کے لئے خود کو ڈھوٹنا ہوگا اب نیٹ سے علی کو اس ٹاور کا پتہ لگتا ہے لیکن علی باہر نہیں جا پاتا اب شانت دیوانگ سے علی گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور گھر سے باہر آ کر اس ٹاور کے پاس پہنچتا ہے وہ اس ٹاور پہ باہر باہر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گر جاتا ہے وہ خود کو جاگنے کے لئے کہتا ہے اور خود کو اس بلڈنگ پہ لٹکا پاتا ہے جب اس نے ڈیوی کے پیسے چھرائے تھے اور سامنے ڈیوی کھڑی تھی علی اس ہپنوسس سے باہر آ چکا تھا یہاں ڈیوی سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے علی کو ایک سپیشل میشن کے لئے چھنا ہے جہاں وہ دوسرے ٹیم میمبرز کے ساتھ مانفتہ کو بچائیں گے دوستو علی سارا سمیں ہپنوسس کی ستھی میں تھا جب سے اس نے ڈیوی کی پیسے چھرائے تھے وہ ڈیوی کے کنٹرول میں تھا دوستو ڈیوی کی کہانی 1997 میں چلتی ہے اور علی کی 2022 میں تو اس بیچ ڈیوی کو اپنی پاور انہینس کرنے کا سمیں مل گیا اور شاید اس نے اس ریمن کا پتہ لگا لیا جس نے بندی کو اس سے دور کیا تھا اور شاید ڈیوی اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے جڑی ہوئی تھی تاکہ وہ ایک ٹیم بنا سکے اب آتی ہماری ساتھ وی اور آخری کہانی جو کی ہے پیو باکس یہ کہانی 2022 کی ہے جہاں میں ایک ڈائیمنٹ اپریزر کو دیکھتے ہیں جو کی ہے والدیا جو اپنے بائی فرنڈ کی ریکومنڈیشن پر کسٹم آفیس میں کام کرتی ہے یہاں وہ ایک انجان لیڈی سے ملتی ہے جس کی آنکھوں کو پریز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جلدی ملیں گے دوستو والدیا کی ایک بہن تھی جو پانچ سال پہلے ایک جوب انٹرویو کے لئے گئی تھی اور تب سے وہ واپس نہیں آئی پولیس ابھی تک اس کو ڈھونڈ رہی ہے اب رات میں والدیا اپنی بہن کی فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہے جب اسے فوٹو کے پیچھے ایک پینڈ رائٹ ملتی ہے جس میں اسی جوب کی اپلیکیشن تھی جسے دارہ نے گائب ہونے سے پہلے بھیجی تھی اب والدیا نیٹ پہ نیوز پیپر ڈھونڈتی ہے جہاں اسے پانچ سال پہلے کا ایک آرٹیکل ملتا ہے جہاں لکھتا سنڈی اور اپلیکیشن ٹو پیو باکس ایٹ 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 اب والدیا وہیں جاتی ہے جہاں وہ پیو باکس تھا پوسٹ آفیس کا کلرک بتاتا ہے کہ پیو باکس ایٹ 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 کو پہلے سے ہی سو سال کے لئے رنٹ پہ لے لیا گیا ہے اور کوئی اس پیو باکس کے بارے میں پوچھتا ہوا آیا تھا اب والدیا اس لیڈی کے گھر پہنچتی ہے لیکن جب اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ والدیا اپنی کھوئی ہوئی بہن کو ڈھونڈ رہی ہے تب وہ اسے بات کرتی ہے یہاں وہ اسے اپنی پتی سے بھلواتی ہے جو اسی پیو باکس کے جوب انٹرویو کے لئے گیا تھا اور وہاں سے آنے کے بعد وہ پیرلائز ہو گیا لیکن کچھ دن پہلے ہی اس کی حالت میں صدار ہوا ہے اور اس نے لکھ کے بتایا پیو باکس 888 لیکن اس کی حالت واپس بگڑ گئی اب والدیا اس آدمی کو اپنی بہن کی پوٹو دکھاتی ہے جسے دیکھ کر وہ رونے لگتا ہے والدیا اس آدمی کی پتنی سے اس کرائم کے بارے میں ریپورٹ کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن اس کی پتنی بتاتی ہے کہ کسی نے اس کے پتی کی کھوپڑی کو کٹ دیا اور اس کے دماغ کا ایک حصہ گائب تھا جس کے بعد وہ والدیا کو وہ سے جانے کے لئے کہتی ہے اب اسی رات والدیا رنڈی کو اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے جو کہ اس کا بائی فرنڈ تھا اور اس سے اپنے پولیس دوست کو پیرلائزڈ آدمی کے گھر لانے کے لئے کہتی ہے جب یہ لوگ اس کے گھر پہنچتے ہیں تو والدیا کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں سالوں سے کوئی نہیں رہ رہا ہے لیکن والدیا کو وہاں ویلچیر کے نشان ملتے ہیں دوستو رنڈی کو لگتا ہے کہ والدیا زیادہ سونچ رہی ہے لیکن والدیا کو اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنی بہن کے لاپتہ ہونے کے بعد آسانی سے موو آن کر گئی وہ آگے یہ بھی کہتی ہے کہ اسے رنڈی کو ڈیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ دارہ کا ایکس بائی فرنڈ تھا اب جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہی عورت سڑک پہ کھڑی نظر آتی ہے جو والدیا کو کسٹرم آفیس میں ملی تھی اور ایک پل بعد وہ گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمیج سرچ سوفیر سے رینڈیوس لیڈی کے بارے میں پتہ لگاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک فیمس لیڈی ہے اگلے دن نیوز پیپر میں والدیا کو اسی جوب کا ایڈ دکھتا ہے جس کے لئے وہ اپلائی کر دیتی ہے جس میں وہ اپنی سپیشالیٹی بٹھاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہے والدیا نے اب پی او باکس ایٹ 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 کے اپوزٹ والا پی او باکس رینڈ پہ لے لیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ پی او باکس ایٹ 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 کا میل کون لینے آتا ہے اور جب دو آدمی میل لینے آتے ہیں تو والدیا ان کی گاڑی میں چھپ جاتی ہے اور پہنچتی ہے ایک سنسان بیلڈنگ میں جہاں وہ رینڈی کو کال کر کے اس کی لوکیشن بھیجنے ہی والی تھی تب ہی اسے اس جوب کا رپلائی آتا ہے جس میں اسے انٹرویو کے لئے تو اسی بیلڈنگ میں جانا تھا جہاں وہ اس وقت تھی اب اگلی صبح وہ باقی لوگوں کے ساتھ انٹرویو دینے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جنے گئے سبھی لوگوں کے پاس سپیشل ٹیلنٹ تھا ان کا ہر ایک بوڈی پارٹ سپیشل تھا جیسی کہ والدیا کی سپیشیلٹی تھی آنکھیں تب ہی لفٹ میں دھوان بھر جاتا ہے اور سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اب یہ سب ہی ایک اندھیر کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں کچھ لوگ ڈینر ٹیبل پہ بیٹھے تھے والدیا لوگوں کو باندھ کے بیٹھا دیا گیا تھا اور ان میں سے جو وائلنٹ اچھا بجاتی تھی اس کی انگلیوں کو کار کے ٹیبل کے پاس بیٹھے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جسے وہ کھا رہے تھے جس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جسے پرلائز کر کے ٹیبل کے پاس لے جائے جاتا ہے اور شیف اس کا دماغ کھولنے کے لئے اس کے سر کو کٹ دیتا ہے اور اس کے دماغ کو ٹیبل پہ بیٹھا ایک آدمی کھاتا ہے اور اب باری تھی والدیا کی تب ہی وہ شیف کی آنکھوں کو گھائل کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جب اسے اپنی بہن کی جھلک دیکھتی ہے لیکن والدیا پکڑی جاتی ہے اب یہ لوگ والدیا کی آنکھیں کھانے والے تھے تب ہی والدیا دارہ کا ایک ویجن دیکھتی ہے جو اسے خود کو بچانے کو کہتی ہے اور یہاں آتا ہے ٹویسٹ جب ہم وہاں لارس کے پتی ایڈرین کو دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ وہ کینیبلز نہیں ہیں بلکہ ان سے ہائر لوگ ہیں یہاں یہ لوگ والدیا کو بتاتے ہیں کہ اس کی بہن دارہ بہت ٹیسٹی تھی اور والدیا کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی بہن مر چکی ہے اور جیسے یہ لوگ والدیا کے آنکھیں کھانے والے تھے تب ہی انٹری ہوتی ہے وہائیو کی جو ٹووی، علی، پنجی اور رانیا کے ساتھ آتا ہے جس کے بعد کینیبلز اور وہائیو لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہائیو کی ٹیم وہائیو کا گھاو پھر سکتی تھی جسٹ لائک انکینی کاؤنٹرز اب وہائیو کی ٹیم اپنی پاور سے ان کینیبلز کو کارٹ دیتے ہیں جس سے وہ لوگ وہیں ختم ہو جاتے ہیں اور والدیا کو وہی لیڈی ہیلپ کرتی ہے جس سے وہ کسٹم آفیس میں ملی تھی جس کے بعد وہائیو والدیا سے اس کی ٹیم جوائن کرنے کو کہتا ہے اور آخری کہانی بھی یہیں ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم نے انڈ کی کہانی میں ابھی تک کی ساری کہانیوں کے مین کیریکٹرز کو ایک ساتھ دیکھا جن کی اپنی ایک ٹیم ہے جو کی ہے انٹی باڈیز اور جس کا لیڈر ہے وہائیو دوستو جن مانسٹر کو انہوں نے مارا تھا وہ اگر تھا کہ مانسٹر تھے جیسا کہ ایڈریان تھا یہ مانسٹر انسانوں جتے ہی پرانے ہیں ہر سینچوری میں وہ انسانوں کو لباتے ہیں اور انہیں ختم کرنے کے لئے نئے طریقے ڈھونتے ہیں تاکہ وہ واپس دھرتی کی ستہ پہ آسکیں لیکن دوستو ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اپیسوڈ ٹو سے کوئی بھی کیریکٹر یہاں کیوں نہیں تھا اور آخر وہ مستیریس وومن کون ہے جس نے والدیا کو بچایا چلیے اب انہیں کرونالوجکل آرڈر میں لگاتے ہیں تو اپیسوڈ ٹو سے واہیو سب سے پرانا ممبر ہے جو کی سب سے پہلے آتا ہے جس کے بعد اپیسوڈ 5 سے ڈے بھی آتی ہے اس کے بعد آتا ہے پنجی اپیسوڈ 1 سے اور اسی کے ساتھ آتے ہیں رانیا اور علی اپیسوڈ 3 اور 6 سے دوستو اپیسوڈ 2 اور 7 کی کہانی 2024 کی ہے تو سیفن کی کہانی تب گھٹی ہوگی جب والدیاں نے ٹیم جوائن کر لی تھی اور اگر کبھی اس کا سیزن 2 آیا تو ہمیں سیفن کی کہانی کے جواب مل سکتے ہیں دوستو یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ علی کے بیٹے کا نام تھا ہنڈرا اور یہی سیم نام رانیا کے دوست کا تھا جسے ہم نے اپیسوڈ 3 میں دیکھا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ انڈونیشیا میں ایک کامن نام ہو یا پھر اس نام سے یہاں ایک ہنٹ دی گئی ہے کہ اس سیریز کے اپیسوڈز آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو دوستو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے انٹی باوڈیز یا دہ انکینی کاؤنٹرز دوستو یہ تھا میرا سیریز ایکسپینیشن نائٹ میر اور دے دریمز کو لے کر امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایکسپینیشن پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ایکسپینیشن پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا میں ملوں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے stay safe keep hunting lots of love